تو دوستو جیسا کہ اسی سال جیمز ڈیفنس بیکلی نے اپنی رپورٹ میں کھلا سکیا تھا کہ وائرات فائنالی ایک ایسا سودے سی آئی آر ایسٹی سسٹم بنانے پر کام کر رہا ہے جو کہ پانچوی پیڑی کے لڑا کو بیمان ہو یعنی کہ سٹیلت ہتھیاروں کے برد میں بھارت کو ایک نئی بڑھت لائے گا اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چین کے پانچوی پیڑی کے لڑا کو بیمان بھی اب بھارت کے آئی آر ایسٹی سسٹم سے بچ نہیں پائیں گے اور اب دوستو اسی کو لے کر ایک بڑی نیوز نکل کر آ رہی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اب ایسا کام کرنے والا ہے جس کی وجہ سے چین یہاں پر دھراسائی ہو جائے گا تو دوستو کیا ہے پوری خبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے ساتھ ہی اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ پائیں تو چلیے دوستو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو یہاں پر ریپورٹ نکل کر آ رہی تھی چین کی طرف سے جہاں پر چینل کا یہ کہنا تھا کہ اگلے دس سال کے اندر چینل قریب پانچ سو کی سگیا میں جے ٹوانٹی فائٹ جائٹ کو بنا کر تیار کر لے گا اور اپنی وائل سنا کے اندر انڈیک کرا لے گا ایسے میں چینل کا یہاں پر یہ دعویٰ تھا کہ چینل کا جے ٹوانٹی یہاں پر ایک پانچ بھی پیڈی کا لڑاکو بیمان ہے اور چینل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے جے ٹوانٹی فائٹ جائٹ کو کوئی بھی رڈاز سسٹم پکڑ نہیں سکتا بیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ چینل کے ان سارے بڑے بڑے دعویٰوں کو لے کر تائیوان پہلے ہی ہوا نکال چکا ہے کیونکہ جب سے تائیوان کے رڈاز سسٹم اور فائٹ جائٹ کو امریکہ نے انفاریڈ سرچ اینڈ ٹریک یعنی کے آئی آر ایسٹی سے لیس کیا ہے تب سے تائیوان کے رڈاز سسٹم اور فائٹ جائٹ کو چینل کے کسی بھی فائٹ جائٹ کے گسپیٹ کی جانکاری شٹکیوں میں مل جاتی ہے اور آپ نے پچھلے سمجھ میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے چینل کا کوئی بھی فائٹ جائٹ اگر تائیوان کی سیما میں گسپیٹ کرنے کی سوچ تابعی ہے تب بھی تائیوان یہاں پر ستر ہو جاتا ہے اور تائیوان کی ساتھ سے تب ہی اس کے انگیز میں کاریوائی کر دی جاتی ہے لیکن دوستو اب امریکہ جیسا ہی آئی آر ایسٹی سسٹم خود ہندو تان ایرونوٹکس لیمٹیڈ بنا رہا ہے اور اب جلدی بھارت کا سوتیسی آئی آر ایسٹی تقنیق بھارت کی سکوئی ایم کے آئی فائٹ جائٹ کے اندر سامل ہو جائے گا ایسے میں کیول یہاں پر سکوئی تھرڈی فائٹ جائٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ بھارت یہاں پر سوتیسی فائٹ جائٹ یعنی تیجس اور ایم سی کے اندر بھی فٹ کرے گا اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ آئی آر ایسٹی سسٹم کسی بھی پانچ ویڈی کے فائٹ جائٹ کو ٹریک کرنے میں سچم ہوتا ہے اور یہاں خاص کر کے سٹیل تھتیاروں کی پہچان کرتا ہے یعنی کہ اب آئی آر ایسٹی تقنیق کی بجائے سے بھارت کا تیجس فائٹ جائٹ بھی پانچ ویڈی کے لڑاکو بیمانوں کو یہاں پر ٹریک اور ڈیٹیک کر پائے گا جیسا کہ ابھی پانچ ویڈی کے فائٹ جائٹ کو کیول ایک رڈہ سسٹم کے مادیہ سے انٹرسیپٹ کر پانا پوسیبل نہیں تھا ایسے پانچ ویڈی کے لڑاکو بیمانوں کو بہت ہی جیدہ قریب آنے کے بابجود آنکھوں کی سامنے آنے کے بعد میں ہی پہچانا جا سکتا تھا لیکن دوستو آئی آر ایسٹی سسٹم کے آ جانے کے بعد میں پانچ ویڈی کے فائٹ جائٹ کا بچنا یا چھپنا کافی جیدہ مسکل ہو جائے گا اور جس تقنیق کا ابھی تک امریکہ استعمال کرتا تھا اب اسی تقنیق کو یہاں پر بھارت منع کا تیار کر چکا ہے اور بھارت اپنے ہر فائٹ جائٹ کے اندر اس کو لگانے والا ہے جس سے کہ چین کا کوئی بھی فائٹ جائٹ بھارت کے اندر گھسپیٹ نہیں کر پائے گا ایسے میں دوستو بھارت یا ویگیاں نکو کی اس بڑی کامیابی کو لے کر آپ کا کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمینٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن